بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو و ایا کناستی محترم سپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج جو قرارداد آئی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے وہ بھی اس قرارداد میں شامل ہیں جناب سپیکر صاحب پی ٹی آئی کا ایک ممبر اس میں شامل ہے قرارداد سوری پی ٹی آئی کا نام شامل ہے اس قرارداد تینکیو جناب سپیکر صاحب آج ہم جس موضوع پہ وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال میں ایڈوکیٹ صاحب نے بہتر پروپوزل دیا ہے آج ستر سال کے بعد پھر پورا پاکستان سرپا استجاب بنا ہوا ہے کہ ہمارے وہ کشمیری بھائی جو چودہ اگس سنو سو سنٹالیس کو ہم سے جدا کر دئیے گئے اور بدقسمتی سے ہمارے پڑوسی ملک نے ان پہ بزور شمشیر قبضہ کیا اور یہ مدہ لے کے ہم اقوام متحدہ گئے اور وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی مگر افسوس ہے کہ اس پر آج تک عمل نہیں ہو سکا پچھلے سال آجی کے دن نرندر فاشس نرندر موڈی جیسے شخص نے اسمبلی میں ہندوستان کی اسمبلی میں قرارداد پاس کی اور کشمیر کی ایک جو جداغانہ حیثیت تھی جو اقوام متحدہ بھی اس کو تسلیم کر چکی تھی اور خود ہندوستان کی اسمبلی نے بھی اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا اس کو ختم کر کے اس کو ہندوستان کا ایک حصہ بنا دیا گیا یہ انگریزی کے ایک لفظ ہے جس کا زور ہے وہی طاقتور ہے آج ہم پورے پاکستان خاص طور پر بلوستان اسمبلی جیسے ایڈوکیٹس صاحب نے کہا سکردن صاحب نے ہم ساری جماعتیں متفقہ طور پر یہ چاہتے ہیں کہ قرارداد پاس ہو اور ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو ایک میسج جائے کہ پورے پاکستان کے ساتھ بلوستان کے لوگ بھی ہمارے اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو کشمیری بھائی جس صورتال سے کشمیر میں گزر رہے ہیں یہ دنیا کے بہت کم حصوں میں ایسا ہو رہا ہے یہ ہے حقیقت کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں پر جبر ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے نائنسافی ہو رہی ہے مگر اس میں کشمیر بھی ایک سرزمین ہے وہاں کے لوگ ہیں جن کے رائٹس بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ آج تک یونائیٹ یونائیٹڈ نیشن نے اس پہ کوئی دوبارہ کوئی قرارداد کوئی ایسی ڈسکیشن نہیں کروائی جس سے انڈیا کو ایک میسج جاتا کہ پوری دنیا اس کے ان مظالم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی اور اس کو ایک ظالم اور غاصب دیکھتی ہے مگر میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ اعزاز جا رہا ہے پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے جا کے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کی اس وقت جب ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو ہمارے سٹنگ پرائم نیسٹرز اقوام متحدہ میں گئے بات کی مگر کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا یہ صرف پی ٹی آئے اور اس کے پرائم نیسٹر کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ایک ایسے ایشو کو جو پوری دنیا میں ڈیڈ ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا کہیں اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی آج ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھایا گیا اور پوری دنیا کے اندر اس کو الائف کیا گیا اس کو زندہ کیا گیا اور ہم کچھ دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ بہت سارے حکومتیں بھی آئیں کمیٹییں بھی بنیں کشمیر کمیٹی بھی بنیں اس کے بھی ہوئے مگر وہ صرف پاکستان کی چند اخبار اور اس کی سٹیٹمنٹس کے علاوہ دنیا میں کہیں اس کو آواز نہیں اٹھائی گئی یہ اعزاز بھی موجودہ قومی حکومت کو پی ٹی آئی کی حکومت کو جاتا ہے اور پرائیم نیسٹر کو جاتا ہے اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی اس اشیو کو لے کے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ہر ادارے ہر ملک کے پاس جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ کشمیر آزاد ایک ملک بنے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑیں اور ہم پوری دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے جن کی سرزمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے جن کے وسائلوں کو لوٹا جا رہا ہے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلوستان کے عوام ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن یوم تشکر ہم اسی اسمبلی میں بنائیں گے جس دن کشمیر آزاد ہوگا مسٹر سپیکر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ سردارین صاحب